جزاکم اللہ احسن الجزا جن کے کتاب کو سننے کے لئے سامعین بہت بیتاب ہیں اور ان کو دیکھنے کے لئے تڑپ رہے ہیں آپ انشاءاللہ حقیقت قادیانیت کی عنوان پر کتاب فرمائیں گے اور آپ کا کل بھی بعد نماز مغرب مجد فاطمہ گوینپور میں شعیت کے متعلق کتاب ہوگا آپ تمام سے عدباً گزارش کی جاتی ہے خامشی کا مظاہرہ فرمائیں اور یہ کتاب ساڑھے نو بجے تک حافظ جلالدین قاسمی صاحب کا ہوگا پھر اس کے بعد آئے ہوئے تمام لوگوں کے لئے کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کھانے سے فارغ ہو کر آپ اپنی نیک دعاوں کے ساتھ اپنے اپنے گھر لوٹنے کی کوشش فرمائیں میں استاذ مکرم حافظ جلالدین قاسمی صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہاں اپنے موضوع پر ہم کو اور تمام سامعین کو مستفید فرمائیں اور بچوں سے عدباً گزارش کی جاتی ہے کہ اس عنوان پر حافظ صاحب کتاب کرنے کے لئے تشریف لا رہے ہیں آپ پوری طرح قامشی کا مظاہرہ فرمائیں نعمد وہاں ونستعدل مذور ونستغفر ونعوذ باللہ ی من شوری ی من فصلا ومن صلیات اعمالنا من یادی اللہ فلا میخ بذلل لہ ومن ي Hindi الفلو و آر listingsا واشهد ویلها اله الا اللہ وحده لا شرک لہ واشهد ان محمد النحط هو رسول یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كفيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به بالارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین اعمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء علیم حضرات علماء کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا ہمارا موضوع بحث قادیانیت ہے آج ہم اس تحریک کی نشع و نمع کی ہر ہر منزل اور اس کے ارتقاء کے ایک ایک لمحے کا جائزہ نہیں لیں گے بلکہ ہماری بحث کا دائرہ اس تحریک کے اساسی عقائد تک محدود رہے گا اور یہ جائزہ ایک غیر جانددار محقق اور طالب حق کا ہوگا سکھ حکومت کے آخری اہد میں سن اٹھرہ سو انتالیس یا چالیس میں زلہ گروداس پور کے ایک قصبہ قادیان میں اس تحریک قادیانیت کے بانی کا جنم ہوا نام غلامِ احمد رکھا گیا باپ کا نام غلامِ مرتضی تھا اور یہ مغل خاندان کی ایک خاص شاخ ایک مخصوص برانچ برلاس سے تعلق رکھتا تھا اہد شباب میں مرزا صاحب نے سیال کوٹ کے ڈپٹی کمیشنر کی کچہری میں چار سال ملازمت بھی کیے حضرت کو بہت ساری بیماریاں بھی تھی مثلا دردِ سر سر کا درد رہنا دورانِ سر چکر آنا تشنجِ قلب اور ڈائی بیٹیس تو اتنا شدید تھا کہ ان کے صحابہ لکھتے ہیں کہ بسا اوقات چوبیس گھنٹے میں سو سو بار پیشاب ہو جاتا تھا گویا عوارزِ زوف جتنے بھی ہو سکتے ہیں مرزا صاحب کے شاملِ بدن اور شاملِ حال تھے مرزا صاحب کافی ذہین تھے اور ذہانت کا اندازہ ان کی کتابوں سے لگایا جا سکتا ہے کوئی آدمی ایسے ہی چوراسی کتابیں تصنیف نہیں کر دے گا یہ شخص چوراسی کتابوں کا مصنیف ہے لیکن ان کی تحریروں کو بغور پڑھنے والا قاری یہ سمجھ لے گا کہ حضرت کے رخش قلم کی جولانیوں کا جو میدان ہے وہ میدان صرف وفات مسیح مسیح موعود نبوت کا جریان اور اس سے کچھ وقت بچا تو حرمت جہاد رہا جہاد حرام اس تحریق قادیانیت کے بانی کا یہ ایک مقتصر سوا نہیں خاکا تھا جو میں نے پیش کیا انہوں نے سب سے پہلے مجددیت کا دعویٰ کیا آگے چل کر کے انہوں نے دوسرا دعویٰ کیا کہ میں مسیح موعود ہوں اور یہ ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جددیت کا دعویٰ کیا دوسرے دور میں انہوں نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور تیسرے مرحلے میں اپنے پیش رہو مثلا مسیح علمہ کذاب اسود آنسی جیسے لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر ڈالا اور اس بات کو ثابت کرنے کے لئے ان کا خلم ترہ ترہ کی مضبوحی حرکتیں کرتا رہا آئیے یہ دیکھیں کہ سچمچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے میں نے سورہ احزاب کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے واللہ کہتا ہوں کہ اگر اس آیت کریمہ کو سمجھ لیا جائے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ فوراں بول اٹھے گا کہ سچمچ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں آئیے ہم اس آیت کریمہ کی تحلیل اور انیلیسس کی طرف چلتے ہیں غور فرمائیے آیت کریمہ میں چار ٹکڑے ہیں اور عجیب بات تو یہ ہے کہ چار ٹکڑوں میں آپس میں اتنا گہرہ ترابط ہے کہ اس ربط کو دیکھ کر کہ وجدان پھڑک نہیں مہک اٹھتا ہے پہلا ٹکڑا مہ کان محمد ابا اہد مر رجال کن یہ محمد ہیں صلی اللہ صلی اللہ نام لے کر اللہ نے فرما تا کہ کسی کو اشتبا نہ رہے کہ کوئی دوسرا بھی ہے یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ زیڈ کے جو ہے باپ نہیں لیکن یہ اس کا ستی مفہوم ہے حقیقی مفہوم یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد تو ہوگی مگر زندہ نہیں رہے گی اس ٹکڑے میں یہ بات بتا دی آپ کی حقیقی نرینہ اولاد ہوگی نرینہ کی قید لگا لیجی نرینہ اولاد ہوگی مگر وہ زندہ نہیں رہے گی اب ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کا یہ نشن پھیلائے گا کون اسی وجہ سے وہ لیکن لائے گیا عربی کا طالب علم جانتا ہے کہ لیکن چاہے مشددہ ہو چاہے مخففہ ہو یہ استدراک کے لیے آتا ہے اور ہم نے نہو کی ابتدائی کتاب میں اس طرح پڑھا ہے ولیکن ل استدراک ولیکن ل استدراک اور استدراک کا معنی کیا ہوتا ہے لدفعی توہم ناشی من الکلام سابق کلام سابق سے جو وہم پیدا ہوا تھا اس وہم کو دور کرنے کے لیے آتا ہے تو وہم کیا ہوا تھا کہ جب آپ کی کوئی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی تو آپ کے مشن کو آگے کون بہائے تھا یہ وہم پیدا ہوا لہذا لیکن نہ سے اس وہم کو دفعہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ آپ کی حقیقی نرینہ اولاد زندہ نہیں رہے گی مگر آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی یہ آپ کی نشن کو لے کر بڑھے گی کیا آپ امت کے روحانی باپ ہیں یہ دلیل لے دلیل اس طرح وَا نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ وآل 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 امی 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 روحانی نسی فی کتاب الطہار حضرت امام نسی حدیث پاک ایس صحیح کتاب الطہار کے اندر نسی ملائیں اور اب جیسا جی معلوم ہوا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ نے اشارت فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں یہ انما کا مفاد ہے انما انا لکم مثل الوالدی میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہی ہوں اعلیم کم مل تم کو سکھلاتا ہوں کیا سکھلاتا ہوں یہی کہ جب تم میں سے کوئی بیت الخلا کو جائے تو کعبہ کی طرف نہ تو مو کرے اور نہ تو پیٹ کرے اور دوسری چیز دہانے آس استنجہ نہ کرے اور آپ کہتے تھے کہ بھئی استنجے کیلئے تین بھیلے حڈی سے یا گوبر سے استنجہ کرے مستدل یہ ہے کہ اِنَّمَا اَنَا لَكُم مِثْلُ الْوَالِدِ میں تمہارے لیے باپ ہی کی طرح ہوں تو آپ امت کے روحانی باپ ہوئے اور ولہ کی رسول اللہ کہہ کر کے اسی وہم کو دور کیا گیا ہے کہ آپ کے حقیقی نرینہ اولاد تو نہیں رہی گی کہ آپ کا مشن کون چلائے گی اس مشن کو آگے کون بڑھائے گا اس وہم کو دور کیا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کی روحانی اولاد آپ کی رسالت کو ماننے والی امت یہ آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھے گی اور پھر وخاتم النبی اللہ کر کے یہ بتایا گیا کہ یہ امت کثیر لوگی کثیر کا مطلب نبوت جب ختم ہو گئی ہے جب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو امت کثیر سے اکثر اور اکثر سے کثیر ترین ہوتی چلی جائے تو گویا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِم مِرْ رِجَالِكُم نے یہ بتایا گیا کہ آپ کے حقیقی نرین اولاد زندہ نہیں رہے گی اور وَلَا کی رسول اللہ سے بتایا گیا کہ آپ امت کے روحانی باپ ہوں گے آپ کے روحانی بیٹے آپ کمیشن کو لے کر آگے بڑھیں گے اور وَخَاتَمَ النَّبِيَن سے روحانی اولاد کی کسرت کا ویان ہے اس سے پہلے کہ ہم خاتم النبیین کی تشریح کریں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ کو بھی سمجھ لیتے ہیں آخر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ یہ جملہ لانے کی کیا ضرورت تھی اس کا کیا ربط ہے اس کا کہا ہے وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيَن کیا فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ كَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلْ اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ کیا بات ہے ہر چیز کا جو عالم ہو وہ عالم ہوتا ہے بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَ ہر چیز کا عالم ہے تو عالم ہوا نا ایک ہوتا ہے جاننے والا ایک ہے ہر چیز کو جاننے والا تو وہ عالم ہوا حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ قَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ يَجْعَلُ رِسَالَتَ اللَّهُ زیادہ جانتا ہے کہ رسالت کہاں رکھی جائے کس کو رسالت دی جائے گویا اللَّهُ عَلَمُ حَيْسُ اجعلو رسالت کی طرف اشارہ کر دیا گیا وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهْنَ عَلِيمَ اگر کوئی آپ کے ختم نبوت کو تسلیم نہ کرتا ہو تو در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفتِ علم کے اندر تسلیم کرتا ہے اور یہ سرسر شرک ہے لہذا نبوت کا دعویٰ کرنے والا مشرک ہے یہ رق ہے وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهْنَ عَلِيمَ نے پہلے تین ٹکڑوں سے اور اس پر اضافہ کیا ہے امام ابن کثیر نے کہ فَحَادِهِ الْآَيَةُ نَسٌ یہ آیتِ کریمہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِرْرِجَالِكُم وَلَاكِرْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّن وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَهْنَ یہ آیت نَسَّ ہے کس بات میں فِی اَنَّهُ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور آگے لکھتے ہیں وَإِدَا كَانَ لَا نَبِيَ بَعْدَهُ فَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول بھی آنے والا نہیں بِالتَّرِيقِ الْأَحْرَى وَالْأَوْلَى اولا اور احرَى طریقے سے کیوں فَإِنَّا مَقَامَ الرِّسَالَتِ خَاسٌ مِن مَقَامِ النُّبُوَةِ فَكُلُّ رَسُولِ النَّبِيُّن وَلَا يَنْعَكِسِ فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا تو آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا اس لیے کہ رسالت نبوعت سے اخص ہے مقامِ نبوت مقامِ رسالت اخص ہے اس لیے کہ ہر رسول نبی ہوگا الٹا نہیں ہر رسول نبی ہو سکتا ہے مگر اس کا الٹا نہیں یہ اس آیتِ کریمہ کی تفسیر تھی در حقیقت میں نے ان چار جملوں کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دی خاتم النبیین کا مطلب نبی نے کیا بتایا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ نبی کی تفسیر وہ محتبر مانی جائے گی آپ نے خاتم النبیین کی تفسیر کیا کی ہے یہ حدیث دیکھیں وعن سوبانا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی يعبد الاوثان وانه سیکون فی امتی سلاسون کذابا کلهم يزعم انه نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی رواہ ترمیدی فی کتاب الفتن حضرت امام ترمیدی حدیث پاک کو ایسے کتاب الفتن ملائے ہیں راوی حضرت سوبان حضرت سوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کی میری امت کے بہت سارے قبیلے مشرقین کے ساتھ مل جائیں گے اور وہ نبی ہے اور آپ نے آگے فرمایا لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اس کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاتم نبی کی تفسیر کر دی کہ لا نبی عبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور عربی طالب علم جانتا ہے کہ اگر نکیرہ تحت نفی آئے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے لا نبی عبادی نبی نکیرہ ہے اور لا حرف نفی ہے اور نکیرہ تحت نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی تشریعی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی ذلی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی بروزی نبی آنے والا ہے نہ آپ کے بعد کوئی اکسی نبی آنے والا ہے ان تمام چیزوں کا رد اس حدیث پاک سے ہو گیا چلیئے ایک حدیث پاک اور ملالیں بات اور واضح ہو جائے حدیث اس طرح وعنی زہری سمی محمد ابن جبیر ابن متع من ان ابی ان نبی صلی اللہ علیہ وآل انا محمد وان احمد وان الما حاشر الناس وان ال آقب وال آقب اللذی لیس بعد نبی رواح مسلم کی کتاب الفضائی حضرت امام مسلم سجی سے پاک ایسے کتاب الفضائی کے اندلہ رابی حضرت جبیر ابن متعیم فرماتے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میں محمد ہوں میرے ایک نام محمد ہے میرے ایک نام احمد ہے اور میں ماہی ہوں میرے ذریعہ کفر کو مٹا دیا جائے گا اور میں حاشر آقب اللہ لئیس باد ہو نبی جن آقب ہو جس کے بعد نبی نہیں ہوتا عجیب بات تو یہ کہ یہاں بھی نکرہ تحت نفی ہے اور نبی نکرہ ہے نکرہ تحت نفی آیا عموم کا فائدہ اس نے دیا آپ کے بعد کسی بھی قسم کا نبی آنے والا نہیں ہے بہت پیاری بات اس حدیث کو پڑھنے کے لئے یہ تمہید پیش کر دینا ضروری ہے تمہید یہ ہے کہ زندگی کو ہمیشہ عہد توفولیت میں نہیں رکھا جا سکتا اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت آدم اور ہوا اس دنیا میں آئے ان کے خاندان اور ان کی نسل کی ابتداء میں لوگوں کا شعور اور لوگوں کی فکری اور عملی صلاحیت بچپنے میں زندگی ارتقہ پذیر رہی ترقی کرتی رہی اور جیسے جیسے زندگی ترقی کرتی رہی لوگوں کا شعور اور فکری اور عملی صلاحیت ترقی کرتی رہی یہاں تک کہ زندگی اہد توفولیت کو پار کر کے اہد شباب میں آگئی اب زندگی کامل ہو گئی انسانوں کا شعور مکمل ہو گیا انسان کی فکری اور عملی صلاحیت ترقی کے عوج کمال کو پہنچ گئی لہذا ضروری ہوا کہ اب کوئی کامل نبی بھیجا جائے اب کوئی کامل شریعت بھیجا جائے اب کوئی کامل دستور حیات دیا جائے کامل فلوسفی آف لائف دی جائے کہ اس کے بعد پھر کسی اور نبی کو بھیجنے کی ضرورت لپڑے لہذا اللہ تعالی نے اس وقت خاتب النبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبہوز فرمایا آپ کامل نبی کامل شریعت کامل دستور حیات لے کر کے آئے اور یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے میں نے اس آیت کریمہ کو اس تناظر میں دیکھا ہے شاید آپ مختلف ایک نکتہ یہاں اور کہ جب تک انسانوں کی اکنے خام رہی انسانوں کا شرور نا پخت رہا انسان کی فکری اور عملی صلاحیت ہیں خام رہی اسی کے مطابق وہی اتر کر کے ان کے اوپر پابندیاں لگا دیا کرتی تھی وہی آتی رہی پابندیاں لگاتی رہی ضرورت پڑی کہ اب ایک کامل شریعت دے کر کے جو پابندیاں لگانی تھی لگا دی جائے اس کے بعد انسانیت کے اوپر کوئی پابندی نہ لگے لہذا خاتم النبی ان کو بھیج کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ کو بھیج کر کے جتنی پابندیاں لگنی تھی لگا دی گئیں اب قیامت تک کوئی پابندی اس امت کے اوپر نہیں لگے گی یہ مطلب ہے اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد اگر کوئی کوئی نبی اگر دعویٰ کرے جھوٹی نبوت کا تو در حقیقت امت کی اس آزادی کو سلب کرتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی ارتقاء پذیر رہی اہد شباب میں پہنچ گئی کمال تک پہنچ گئی اور ایک کامی شریعت دے دی گئی اب دیکھئے کہ آپ کا اہد ایسا ہے کہ آپ کی بیست کا ایک سیرہ تو اس آخری اہد سے ملا ہوا ہے اور دوسرا سیرہ قیامت سے ملا ہوا ہے بیچ میں کوئی منزل نہیں ہے دلیل دلیل اس طرح وان آنس رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ رواہ البخاری فی کتاب الرقاق حضرت امام بخاری صدی 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 ملک حضرت انس فرماتے رسول اللہ نے اشارت فرمایا کہ میری بیست بیست میں نے بتایا نہیں کہ آپ کی بیست کا ایک سرہ آخری اہد سے متصل ہے اور دوسرا سرہ قیامت سے متصل ہے میری بیست اور قیامت کے آنے کو اس طرح سمجھ سکتے ہو جیسے میری دو انگلیاں دائرہ کہ آپ نے بتا دیا کہ بیچ میں نبوت کی کوئی منزل نہیں ہے آپ کی بیست کا پہلا سرہ متصل ہے آخری اہد سے اور دوسرا سرہ متصل ہے قیامت سے روح البخاری فی کتاب رکھو بیچ میں کوئی منزل نبوت نہیں ورنہ لازم آئے گا اور کوئی ماہر نفسیات اس بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں سائیکلوجی کا طالب علم اس بات کو ماننے کے لئے کہ زندگی ہمیش آہد تو فولیت میں رہے اب میں آپ سے ایک سوال کم ہوں کہ نبی ہمارے خاتم النبیین ختم نبوت کا مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں میں جو سمجھتا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ختم ہو گئی ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت ختم ہو گئی ہے ریپیٹ کرتا ہوں ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے بلکہ آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی تو ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نبوت قیامت تک رہے گی کبھی ختم نہیں ہوگی ختم نبوت کا مطلب ہے کہ آپ کے بعد خاتم النبیین کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی یہ مطلب ہے لہذا اس تشریح کے دائرے میں وہ سوال حل ہو جاتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ سلام کیوں آئیں گے ان کا آنا تو مقدر ہے وہ تو آئیں گے بچہ آسمان پر رہے ہیں قرب قیامت میں آئیں گے تو ایک نبی تو آرہا ہے نا تو وہ مسئلہ حل ہو گیا اعتراض کا دفعہ ہو گیا کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی آپ کی نبوت قیامت تک جاری لے گی آپ قیامت تک نبی ہیں ختم نبوت کا مطلب یہ کہ آپ کے بعد خاتم النبی کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی اب عیسی علیہ السلام آئیں کیا فرق پڑتا ہے ان کو تو نبوت پہلے ملی چکی ہے کوئی استیالہ نہیں جس طرح کسی ملک حکمرہ ہے وہ مثلا ہمارے ملک کا پرائی منسٹر اگر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو پرائی منسٹر ہے حکمرہ ہے مگر جہاں گیا ہے وہ دوسری حکومت میں وہاں کے قانون کو منسوخ نہیں کر سکتا نہ وہاں کوئی قانون نافذ کر سکتا ہے یہ تو ایک بدی مثال ہے ایک صاف اور ستری مثال ہے کہ کسی دیش کا حکمرہ کسی دوسرے ملک میں دیش میں چلا جائے تو حکمرہ ہے وہ مگر جہاں گیا ہے جس دیش میں گیا ہے وہاں جا کر وہاں کے قوانین کو منسوخ نہیں کر سکتا اور اپنے قوانین وہاں نافذ نہیں کر سکتا ایسے ہی عیسی علیہ السلام کو نبوت مل چکی ہے قربے قیامت میں جب تشریف لائیں گے تو نبی ہوں گے مگر کوئی قانون نیا نافذ نہیں کریں گے اور نہ شریعت محمدیہ میں سے شریعت کے کسی شک کو باطل کریں گے یہ مطلب ختم نبوت کا ختم نبوت کا مطلب سمجھنا یہ ہے مرزا صاحب کا کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے تو بھئی صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کون سی غلطی کر دی تھی کہ یہ رحمت رکھ گئی یہ رحمت جاری رہنی چاہیے مرزا صاحب کا یہ اتراز ہے نا یہ نبوت ایک رحمت یہ سوغرہ تسلیم نبوت یقینا رحمت یہ ہم مانتے اس میں ہم اور مرزا دونوں متصف نبوت رحمت ہے کبرا کیا ہے نبوت جاری رہنی چاہیے یہ کبرا تسلیم نہیں اس کا مطلب نقض اجمالی ہے میرا اس کے اوپر نقض تفصیل سوغرہ اور کبرا دونوں مسلم نہیں اور نقض اجمالی کا مطلب آپ سوغرہ تسلیم نہیں کبرا تسلیم نہیں جی تو نقض اجمالی ہے اس پر مجھے کبرا تسلیم نہیں کبرا تسلیم نہیں بولے تو کبرا کیوں تسلیم نہیں ہے کہ نبوت کیوں جاری رہنی چاہیے اس کو واضح کیا جائے تو خاتمیت کا مطلب یہ ہے کہ نبوت رحمت ہے اور خاتمیت کا ہم مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی بدلتی رہتی تھی اب وہ کامل شکل میں آ کر کہ غیر مبدل ہو کر کہ انسانیت کو دے دی گئی اب تیام تک یہ رحمت انسانوں کے پاس رہے گی چھینی کہاں ہے کہا جائے کہ جاری رہے اعتراض تو جب ہوتا کہ چھین لی گئی ہو اور یہاں ہم ماننے کیلئے تیار نہیں ہے کہ وہ نعمت چھین لی گئی ہے اس لیے کہ وہ نعمت نبوت جو پہلے تغیر پذیر تھی اب غیر مبدل شکل نے انسانوں کو دے دی گئی قیامت تک یہ نعمت انسانوں کے ساتھ ہے جب ہے تو پھر کسی نبوت کو لانے کی کیا ضرورت ہے رحمت تو پہلے تو موجود ہے ضرورت تو اس وقت پڑھتی جب یہ رحمت چھن جاتی چھنی کا ہے غیر مبدل شکل میں دے دی یہ خاتمیت مصطفی کا مطلب مرزا صاحب نے ایک اور شوشہ چھوڑا ہے ان کا ایک مفروضہ ہے سپوزیشن ہے کہ ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے مخاطبات الہی اور مقالمات الہی کا ہونا ضروری خدا کلام کرنا چیز انسان سے خدا کا مقالمہ ہونا چاہیے انسان سے تو ہدایت نجات اور فلاح کے لیے مخاطبات الہی اور مقالمات الہی کا ہونا ضروری ہے یہ مرزا صاحب کا مفروضہ ہے اس لیے کہ قرآن از اول تا آخر پڑ جائیے ہدایت اور نجات اور فلاح کے لیے کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ مقالمات الہی اور مخاطبات الہی شرط ہو کیوں اس لیے کہ ہدایت کی جو سات شرطیں بتائی گئی ہیں ہدایت کے مراتب سبا کیا ہے آہو دیکھ لیتے پہلی شرط کیا ہے ایمان بالغیب اب اگر مقالمات الہی اور مخاطبات الہی کو نجات اور فلاح کے لیے شرط مان لیا جائے تو ایمان بالغیب کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے اس لیے کہ مخاطبات الہی اور مقالمات الہی یہ زد ہیں ایمان بالغیب اللہ کلام کرنا تو ایمان بالغیب آ رہی ہے ایمان بالغیب کے منافع اب دیکھے وہ کون کون سے مراتی بہن ساتھ ایمان بالغیب جس سے رد ہوتا ہے اس مفروضے کا جو مفروضہ بھی میں نے بیان دیا دوسری شرط ہے فلاح کی اقامت صلاح تیسری شرط ہے گیتہ زکاة چوتھی شرط ہے ایمان بالقرآن اور ایمان اور اس کا لازمہ یہ ہے چھٹا کہ رسولوں پر ایمان لائے جائے اس لئے کہ جن کے اوپر کتابیں نازل ہوئے انتو بھی تمہا نہ جائے اور آخر میں وَبِلْآخِرَتْهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت پر ایقان رکھا جائے یہ جامع نصاب ہے ہدایت کا اور کہا گیا اُلَائِكَ عَلَى مرزا صاحب نے تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وَبِلْآخِرَتْهُمْ سے مراد یہاں آخرت نہیں ہے بلکہ آخری وہی ہے لیکن ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے اس لئے کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم نے وَبِلْآخِرَتْهُمْ یُوْقِنُونَ میں وَبِلْآخِرَتْهُمْ بِالْبَعْفِ وَالْقِیَامَتِ وَالْجَنَّتِ وَالْنَارِ اور مفسر قرآن حضرت عبداللہ احمد عباس کی تفسیر مقابلہ مرزا ذات کیا تفسیر کیا حیثیت اور کیا عبار پر کیا لگا اور اگر تسلیم میں کر لیا جائے بلآخرہ سبرا آخری مریا ہے تو اسلام میں ہدایت جو جامعے نصاف دیا گیا جامعے نصاف ایمان مرآخرہ سے خانی ہے اور جو جامعے نصاف ایمان مرآخرہ سے خانی ہو کہا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہدایت اور فرا کا جامعہ عبداللہ صاحب تسلیم نہیں کہا جا سکتا ہے ایک بات اور تابلہ بوڑھئی کیوں کہا وَاللَّذِ رہیم اللہ بِمَعُنزِلَ إِلَئِكَ وَمَعُنزِلَ مِنْ قَبْلِ بَعْدِقْ نہیں کہا جائے اس بات کی طرف یہ اشارہ آئے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اس پر کیمان لانے کی ضرورت نبی جو ہوتا ہے نبی اگر یہ کہا جائے کہ میں نے فَنَا فِرْرَسُول ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے ذات اقدس اور آپ کی بارگاہ سے مستفیض ہونے کی وجہ سے میں آپ کا سایہ ہو گیا میں آپ کا برود ہو گیا میں آپ کا عقص ہو گیا تو بہت سارے اعتراضات مرد عزا پر آئید ہوتے اگر آپ نبی کے برود ہیں نبی کا عقص ہیں تو نبی جیسے اخلاق بھی ہونے چاہیے آپ کے پاس دیکھئے انجام آتم میں اگر میرا حافظہ غلطی نہیں کر رہا ہے تو انجام آتم جو ان کی کتاب مرزا صاحب کی اس کے صفحہ نمبر 198 پر 198 کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ میرا مخالف مولوی سعاد لدھیانوی سعاد نام تھا وہ برابر مرزا کے خلاف لکھتے رہے دے غصے میں آت انہوں نے انجام آتم میں مولوی سعاد اللہ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا ہے کو قصیدہ دہرہ دیتا ہوں پہلے وہ قصیدہ پڑھتا ہوں دو لائن پڑھ دیتا ہوں کہتے ہیں وَمِنَ اللِّ آمِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا وَمِنَ اللِّ آمِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا اور آخری جو لفظ ہے وہ تو زبان سے نکالا بھی نہیں جا سکتا دیکھئے درہ وَمِنَ اللِّ آمِ اَرَا رُجَيْلًا فَاسِقًا غُولًا لَعِينًا نُطْفَتَ الصُّفَحَائِ شَكِسٌ خَبِیسٌ مُفْسِدٌ وَمُزَوَّرٌ نَحِسٌ يُسَمَّ السَّعْدَ فِي الْجُحَلَائِ چار مصروں میں یعنی دو شیر میں مرزا صاحب نے بارہ گالیاں دیں گلو وَمِنَ اللِّ آمِ کمینہ ہے لئیم ہے پنک کمینہ ہے بہت بڑا ناہنجار ہے وَمِنَ اللِّ آمِ کمینوں میں سے ہے یہ تو ایک تو گالی بہت بڑا کمینہ ہے میرا مخالف مولوی سعاد اللہ لدھیانوی ایک گالی تو یہ وہ لئیم کمینہ ہے دوسرے رُجَيْل ہے ایک ہوتا ہے رجلُن آدمی ایک ہوتا ہے اس کی تصغیر رُجَيْل ہے چھوٹا آدمی ہے گھٹی آدمی ہے تو ایک تو کمینہ ہے دوسرے رُجَيْل ہے گھٹی آدمی ہے اور تیسرے فاسق اور چوتے غول ہے جنگلی 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 ہے پانچویں گالی لائن ملعون ہے چھتی گالی نطفتہ صفحائی باسٹرڈ ہے حرامی ہے ساتمی گالی شاکس شاکسن بد اخلاق ہے آدمی گالی خبیص ہے نومی گالی فسادی ہے دسمی گالی جالساز ہے مزور ہے گارمی گالی نہی سن منحوس ہے اور یسمت سادف جوہلائی بارمی گالی یہ بہت بڑا جاہل ہے تو دو شیروں کے اندر چار مصروں میں حضرت نے بارہ گالیاں دی ہیں اب آئیے اگر یہ ہمارے نبی کے بروز ہیں ہمارا نبی کیسا تھا حدیث حدیث اسلام وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَاحِشًا وَلَا مُتَفَحْشًا بہتر انسان وہ ہے جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اخلاق کے آلہ درجے پر فائز ہوتا ہے اور گالیاں دینے والا اخلاق کے درجے پر فائز نہیں ہوتا اس کا مطلب نبی کے بارے میں کہا گیا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقٍ عَزِينَ اور حدیث پر کا آخری ٹکڑا ہے فاہشن والا متفہشن کے بعد کہ تم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہو اس کا مطلب یہ ہوا فہش بکنے والا تفہش بکنے والا یہ آدمی بااخلاق نہیں ہو سکتا تو انہوں نے سعاد اللہ لدھیانوی کو کہا شاکست یہ بد اخلاق ہے حدیث نے اس کا جواب سعاد اللہ لدھیانوی کی طرف سے دے دیا کہ تُو ہی بد اخلاق ہے تُو ہی بد واش ہے تو یہ نبی کا بروز کیسے ہوئے دوسرے نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ میں ارتباط ہونا چاہیے منافعات میں ہونا چاہیے کسی بات میں سورہ یاسین دیکھئے آیت کریمہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّعِرَ وَمَا يَنْبَغِيْلَ ہم نے آپ کو شہر و شائری نہیں زگل آئی ہے اور آپ کی شان نبوت کے لائق بھی نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہر و شائری یہ شان نبوت کے منافع ہے نبوت اور شائری دونوں جمع نہیں سکتی اور حضرت کی تو کلیات ہے جیسے کلیات اقبال ہے کلیات سعودہ ہے کلیات میر ہے کلیات جوش ہے اس طریقے کے بہت ساری شورا گزرے جن کی کلیات موجود ہیں اور اسی طرح حضرت کی بھی کلیات مرزا درے سمین پڑھنے آپ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کتنے بڑے شائر تھے اور یہ جو گالیاں دی ہیں دو شیروں میں اس سے پتا جلتا ہے کہ حضرت عربی کے بھی بہت بڑے شائر تھے اور اتنی چابک دستی سے انہوں نے دونوں شیروں کو مزین کیا ہے کہ اس میں بارہ گالیاں آگئے ہیں کوئی شائر اگر ایسا کرنا چاہے تو میرا خیال ہے اس کو بہت ہی مغد ماری کرنی پڑے گی تو وما علمنا الشیر وما ینبغیلا نبوت اور شیر و شائری میں منافع ہے اگر یہ نبی کے بروز ہے پھر تو شائر نہیں ہونا چاہیے جبکہ ان کی باقعدہ کلیات ہے اور شیر دیکھئے ان کا ایک شیر تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں کہ میں کبھی عیسی کبھی موسی کبھی یا یوں کہا انہوں نے میں کبھی آدم کبھی موسی کبھی یاقوب ہوں نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شمار یہ ان کا شیر ہے اب بتائیے اگر بروزی نبی ہیں تو منافعات نہیں ہونا چاہیے حقیقت نبوت حقیقیہ اور نبوت بروزیہ کے درمیان جی چاہتا ہے کہ ایک اور حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں جسے پتا چل جائے کہ نبوت باقی ہی نہیں رہے آپ کے بعد حدیث اس طرح زہری حدثنی سعید ابن المسید رحمہ اللہ ان ابا حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقال سمیتو رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم یقول لم يبق من النبوت اللہ المبشرات قالو وما المبشرات قال الروی الصالحہ رباہ البخاری کی کتاب تعبیر حضرت امام بخاری صدی اللہ کوئی سے کتاب تعبیر راوی حضرت ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ وآلہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کی نبوت میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے مبشرات کے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول مبشرات کیا ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبشرات کی تفسیر فرمائی اروی صلی اللہ کی نبوت باقی نہیں رہے گی نبوت میں سے مبشرات یعنی اچھے خواب باقی رہے گے اب کوئی آدمی اگر یہ کشید کرنے کی کوشش کرے کہ نبوت اگرچہ نہیں ہے مگر نبوت تجز تو باقی ہے تو اگر یہ بات کوئی کہہ دے تو ایک فیزکس کا طالب علم ہس دے گا وہ کہے گا میں آپ تو صرف آکسیجن کو پانی کہہ رہے ہیں جبکہ صرف آکسیجن کو پانی نہیں کہا جا سکتا بلکہ آکسیجن کا ایک حصہ اور ہائیڈروجن کا دو حصہ یہ جب دونوں ملیں تو ایج ٹو کے تناسب سے پانی وجود میں آتا ہے تو آپ یوں کہہ سکتے کہ آکسیجن جز ہے پانی کا نہ کہ آپ اس جز کو کل بنا دے کہ آکسیجن نام ہے پانی کا آنکھ نام ہے انسان کا داپ نام ہے انسان کا لہذا لم یبقہ من النبوت اللہ مبشرات سے یہ کہنا اور یہ استدلال کرنا کہ نبوت باقی رہے گی آپ کے بعد بھی یہ استدلال صحیح نہیں ہے اور یہ قیاس مال فارق آخری چیز دنیا میں کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کوئی پیشین گوئی کی ہو یا کوئی تحدی کی ہو اور وہ پیشین گوئی اور وہ تحدی پوری نہ ہوئی ہو نبی نے کوئی پیشین گوئی کر دی تو وہ پیشین گوئی پوری ہو کر رہتی ہے اور پوری ہو کر رہی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی نے کوئی پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی ٹل گئی یا پیشین گوئی پوری نہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ پیشین گوئی کرتا ہی ہے اللہ تبارک و تعالی کے کہنے سے اب اگر یہ پیشین گوئی غلط ہو جائے اس کا مطلب اس کا منصب نبوت مارز خطر میں آ جاتا ہے مارز بحث میں آ جاتا ہے اب آپ دیکھئے پچھپن سال کی عمر میں مرزا صاحب نے اپنے ایک رشتے دار احمد بیگ نے نامنظور کر دیا ترغیب و ترغیب کے بعد بھی یہ آدمی احمد بیگ اپنی بیٹی کو ان کے حبالے عقد میں دینے کے لئے تیار نہیں ہوا انہوں نے ایک وحی بھی سنائی ازالہ اوہام صفحہ نمبر دو سو ایک کیسی پر ہے کہ انجام کار انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ الفاظ ہے انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی یہ پیشنگ ہوئی ہے جب ترغیب و ترہیب کے بعد بھی احمد بیگ نے یہ رشتہ کرنے سے انکار کر دیا اور سونے پر سہاگا یہ کہ محمدی بیگم جو اس بچی کا نام ہے اس محمدی بیگم کا رشتہ ایک خوبصورت نوجوان سلطان بیگ سے کر دیا مرزا مرزا صاحب اپنا سا مو لے کر رہ گئے اب لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے جو پیشین گوئی کی تھی کہ انجام کار وہ میرے نکاح میں آئے گی آپ کے ہاتھ پہ چڑیا اُڑ گئی دوسرے کی باہوں میں دوسرے کی آگوش میں پہنچ گئی تو اب ایک دوسری پیشین گوئی کہ اڑھائی سال دھائی سال کے اندر محمدی بیگم کا شوہر مر جائے گا لیکن دھائی سال گزرنے کے بعد بھی حضرت زندہ رہے بقید تناظر میں بھی اس پیشین گوئی کی روشنی میں بھی مرزا صاحب جھوٹے نبی ٹھہرتے ہیں اس لیے کہ میں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ اس نے پیشین گوئی کی ہو اور وہ پیشین گوئی ثابت نہ ہوئی ان کی کتاب اربائین پڑھئیے اس میں اربائین میں لکھا ہے کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ صادقوں کے لیے آن حضرت یعنی جناب محمد رسول اللہ یہ میں کہہ رہا ہوں انہیں آن حضرت لکھا ہے آن حضرت کا زمان نبوت یہ انتہائی اور صحیح میار ہے پھر سے سنیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آن حضرت کا زمان نبوت صادقوں کے لیے نہایت صحیح میار ہے یہ ہرگز ممکن نہیں کہ کوئی آدمی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور افترہ کرے اور آن حضرت کے زمان نبوت کے موافق تئیس سال محلق پاسکے بیچ ہی میں مر جائے گا یہ پیشنگوئی اربعین میں ہے اب دیکھئے انہوں نے پہلے دعویٰ کیا مجددیت کا پھر مسیح معود کا اور پیدائش میں نے بتا دی پیدائش ان کی ہوئی ہے اٹھرہ سو شالیس کے اندر اور نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ایک سو نو عیسوی میں بلکہ ایک سو ایک میں انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے اور دعویٰ نبوت کے بعد یہ ایک سو نو کے اندر انتقال کر جاتے چھبیس مئی اور نئی سو نو کے اندر انتقال کر جاتے گویا ان کا کل زمان نبوت بھی جھوٹی نبوت ساڑھے سات سال تک رہی تو یہ اپنی ہی پیشین گوہی کے تناظر میں جھوٹے تیرتے اس لیے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ تیئس برس رہی انہوں نے خود اس کو میعار قرار دیا اور اس میعار پر وہ پورے نہیں اترے ساڑھے سات سال کے اندر ہی وہ اس دنیا سے کوچھ کر گئے لہذا جس ذاویے سے بھی دیکھا جائے مرزا غلام احمد قادیانی یہ نبی نہیں تھے رسول نہیں تھے بلکہ حدیث مبارک کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیش رو رو کے نقش قدم پر چل کر کے یہ دعویے نبوت کیا ہے یہ چند بکھری ہوئی اور منتشر باتیں تھیں اس تحریک کے تعلق سے اب میں اپنی بات اس دعا کے اوپر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک وطاللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا اللہ رب ո Yeshua ڈی 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 ڌی ڈی ڈی موسیقی